how to add a clock widget in windows 11 اگر آپ windows 11 کی home screen پر desktop screen پر digital clock add کرنا چاہتے ہیں تو جلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک digital clock windows 11 کی home screen پر add کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے microsoft store open کر لیں اپنے کمپیوٹر میں اور یہاں پر آپ نے search کرنا ہے clock widget یہاں سے آپ نے clock widget search کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر جو سب سے پہلے widget launcher ہوگا آپ نے اس کو اپنے laptop یا pc میں install کرنا ہے آپ اسے سب سے پہلے open کریں open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے get کا button ہوگا آپ نے یہاں سے get button پر click کرنا ہے 92 mb کی file ہوگی جو آپ نے down کرنے کے بعد install کرنی ہے خود بخود ہی install ہو جائے گی یہاں پر آپ کے سامنے install ہونے کے بعد ایک open کا button ہوگا آپ نے یہاں سے open button پر click کرنا ہے تو یہاں پر اس کی جو setting کر رہا ہوگی وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ digital clock option ہے آپ نے یہاں پر click کرنا ہے یہاں پر dark اور night team ہے جو بھی آپ skin select کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں نیچے background color ہے border وگا رہا ہے آپ یہاں سے اپنے مورے سے کوئی بھی color select کر سکتے ہیں اس کے نیچے transparency ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے launch ویجر پر click کرنا ہے جیسے launch ویجر پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک digital clock ہمارے desktop screen پر ایڈ ہو چکی ہے یہاں سے آپ اس کا size کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد یہاں پر باقی setting وارہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں skin ہے یہ وہی ہے light یا dog جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کے color وغیرہ کو اس لیکھ کر کے اس کی skin وغیرہ کو apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے windows 11 میں یا windows 10 میں بھی آپ اس طرح کی digital clock آپ کو دیکھ سکتے ہیں تھانکس فر وچنگ دس ویڈیو